رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے سمان کی طرف اشارہ کیا اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ پاک ہے میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالا نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تحریف بیان کی اور اس کی سیست بیان کی اور فرمایا جو چیز مجھے دخلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لیا ہے یہاں تک کہ جنت اور دوزو کو بھی دیکھ لیا ہے اور مجھ پر یہ وہی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں عزمائی جاؤ گئے یعنی فطرہ دجال کی طرح عزمائی جاؤ گئے کہا جائے گا قبر کے اندر کے تم اس آدمی کے بار میں کیا جانتے ہو تو جو صاحبی ایمان یا صاحبی جکین ہوگا تو وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تین بار اسی طرح کہے گا پھر اس سے کہہ دیا جائے گا آرام سے سو جب بے شک ہم نے جان لیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا تھا دوسری طرف منافق کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا باقی میں کچھ نہیں جانتا